بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہوم لائف میں آپ کو ویلکم کہتے ہوں امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے پیار ویورز آج آپ کے ساتھ چکپٹی کلیجی فرائی کی ریسپی شیئر کروں گی کلیجی پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس کی ریسپی بہت طریقوں سے میں نے کلیجی بنائی ہے اور اس کے ساتھ تھی افتار کی بھی تھوڑی سی تیاری شیئر کروں گی آپ کے ساتھ میں نے کٹنگ کر کے رکھ دیئے سامان کی یہ پیاز کے پکوڑے بنانے کے لیے میں نے ہر مرچیں ہر ادھنیا پیاز اور اس میں ایک ڈیو مرچیں نمک اور ثابت دھنیا ڈال دیئے اب اس میں میں بیسن ڈال کر اس کو مکسٹر تیار کر لوں گی یہ کالے چھوڑے بوائل کے ہوئے یہ نکال لی میں تھوڑے سے ویسے اس کو فرائی کر لیں گے اور یہ کلیجی بنانے کے لیے تیاری کر کے رکھئے میں نے اوائل کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیئے آدھا کلیجی کو میں نے اچھی طرح دھو کر فریز کر دیا تھا ابھی اس کو نکال لیا پہلے ہم ایک بڑے سائز کی یہ پیاز ہے اس میں چار پانچ کڑی پتے اور تھوڑا سو جیرہ یہ ڈال کر ہم پیاز کو لائٹ براؤن ہونے تک فرائی کریں گے آٹا بھی میں نے ساتھ ہی نکال لیا گوننے کے لیے ساتھ ساتھ سارے کام ہو جاتے ہیں اور وہ تقریباً بس بیس سے پچیس منٹ میں سارے کام ہو گئے تھے سالن بھی ساتھ ساتھ بن گیا تھا کلیجی کا اور یہ تک فرائی کریں پیاز ہلکی سی براؤن ہو گئے تو میں نے اس میں کلیجی اور لیسن ادرا کپنس ڈال دیا تھا کیونکہ یہ ابھی جمعنی ہوئی ہے کلیجی یہ ابھی بھاپنے کھل جائے گی سب اس کو اچھی طرح فرائی کرنے کلیجی کو لیسن ادرا کے ساتھ اچھی طرح فرائی کرنے اس میں میں نے دو چھوٹے سائز کے ٹوماٹر تھے یہ چھیل کر کٹ کر یہ ڈال دیا میں نے ساتھی اس میں اور یہ ایک چمچ پسیوی سرخ مرچ ایک چمچ کٹیوی سرخ مرچ اور دھنیا پوڈر ہے ڈھیڑ چمچ ایک چمچ نمک اور آدھا چمچ چھل دی یہ سب مسائلے ڈال دیا میں نے دیکھیں بیسن بھی گھل گیا میرا آٹا بھی میں نے گھون کر دی ایک کام کے ساتھ سارے کام ہو جاتے ہیں آپ سالن بھی چڑھا دیں اور آٹا بھی ساتھی گھون لیں شربت کیچینی میں نے بھگو دی تھی فروٹ بھی کٹنگ کر لیا تھا اس دورانی ہمارے کلیجی بھی تیار ہو گئی تھی گرمی اتنی ہوتی ہے بہت زیادہ ٹائم کیچن میں نہیں گزارا جاتا تو آپ سارے کام ایک ساتھ جلدے جلدی نپٹا سکتے ہیں میں نے اب اس میں ایک چھوٹا گلاس پانی کا ڈال کر پکنے کے لیے اس کو رکھ دیئے کلیجی اچھی طرح گل جائے گی پھر ہم اس کو اچھی طرح فرائی کریں گے کلیجی گل گئی اور پانی بھی خوشک ہو گیا آئل اس کو پر آگیا اچھی طرح اس کو بھون لیں آپ بہت مزی کی اور جھٹ پر تیار ہونے والی ریسپی ہے یہ اچھی طرح پھون کر اوپر سے ہری مرچیں اور ہرہ دھنیاں بھونہ اور کٹا زیرہ ڈال دیں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس سے کلیجی میں کسوری میتھی ختم ہو گئی تھی وہ میں نے نہیں ڈال لیا آج اس لئے میں نے ہرہ دھنیاں ڈال دیا ہے روٹی بھی میں نے بنا لی تھی ساتھی سب کام میں افطار سے پہلے زیادہ تر کر کے رکھ دیتی ہوں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روٹی میں ڈیر سے بناتی ہوں اور کبھی اگر کسی کو جلدی کھانی ہوتی ہے تو میں ساتھی افطار سے پہلی روٹی بھی بنا کر رکھ دیتی ہوں اس طرح بہت کم ٹائم میں ہم اپنے کام نپٹا لیتے ہیں یہ کلیجی ہماری چٹ پٹی مسالے در کریجی بن کر ہماری تیار ہوگئی امید ہے آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ